موسیقی آراد ناظرین میں ہوں رحمت کلیم کریئر کانسلنگ کا نیا اپیسوڈ ایک نئی شخصیت کے ساتھ ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کریئر کانسلنگ کی اہمیت اور اس کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پروگرام ہم نے شروع کیا تھا اور لوگوں نے اس پروگرام کی اتنی پذیرائی کی کہ ہم نے اس سلسلے کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے آج نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد صحیح وقت پر مناسب رہنمائی نہ ہونے کے سبب برباد ہو جا رہی ہے اگر وقت پر صحیح رہنمائی کی جائے تو غالب امکان ہے کہ وہ صحیح سمت میں اپنا کریئر بنا سکیں لیکن آج کے عالمیہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان موجودہ رجحان کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں مستقبل میں کہاں جانا ہے اور کیا بننا ہے کس فیلڈ میں جانا ہے پھر بعد میں انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے غلط فیلڈ کا انتخاب کر لیا ہے نوجوانوں کی صحیح رہنمائی کے لیے ہمارا یہ خاص پروگرام کریئر کانسلنگ کافی مقبول ہو رہا ہے پسند کرنے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر ہم نے پھر سے نیا اپیسوڈ آپ کے لئے تیار کیا ہے اور آج کے اس خاص اپیسوڈ میں ہمارے جو مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں جمع کشمیر کے ہر گھر کا جانا پہچانا چہرہ اور منفرد شخصیت کے مالک صبح کشمیر کے سرکاری کریئر کانسلنگ سیل کے ڈیویزنل کارڈینیٹر ڈاکٹر نصار احمدوانی صاحب آج ہمارے اس خاص اپیسوڈ کے انتہائی خاص مہمان ہیں ڈاکٹر نصار احمد صاحب بہت بہت شکریہ اپنا اقتیمتی وقت دینے کے لئے ڈاکٹر نصار صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ سے کریئر کانسلنگ کی اہمیت اور اس کی ضرورت سے متعلق سوالات پوچھوں ایک سوال جو ہر نوجوان آج یہی پوچھ رہا ہے وہ سوال پوچھ لینا ضروری سمجھتا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا کریئر بنانے کا کوئی شارٹ کارٹ فرمولہ ہے پہلے میں گلستان نے اس کا تہے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک پلیٹ فارم نوجوانوں کے لئے تیار کیا ہوا ہے تاکہ نوجوان جو ہے آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ لوگ کلت راستے پر جا رہے ہیں جن کو گائیڈنس کیریئر گائیڈنس کا کوئی پروہدان ابھی تک نہیں ہے لیکن میں آپ کو بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک پلیٹ فارم ان نوجوانوں کے لئے پروائیڈ گیا تاکہ وقت وقت میں ان کی رہمری کی جائے تو آپ نے بھی فرمایا کہ شارٹ کٹ طریقہ اس میں کوئی ہوتا نہیں ہے بسکلی اس میں ایک پروپر ایک پروسیجن ہوتا ہے پروپر ایک پروسس ہوتی ہے تو کوئی شارٹ کٹ طریقہ اس میں نہیں پنانا جائے آج کل کے نوجوانوں کے عام طرح سے نوجوان یہی سوال پوچھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جل سے جل جتنا جلد ہی ہو سکے کریئر بنا لیں اور آگے بڑھیں زیادہ سے زیادہ جلدی میں تو جلدبازی کے دور میں خاص طور سے جلدبازی میں کس قسم کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے نوجوانوں کا اپنے کریئر کے حوالے سے جس طرح ہم اپنی بوڈی کے تائیم ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے اچھے ڈرسس پہنے اچھے جوتے چھپل پہنے میں چھوٹی سی منب بیسک لیول کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو ہم لوگ جس طرح اپنی بوڈی کو خیشنیٹ کرنے کے لیے یا اپنے گھر کو سمارنے کے لیے یا اپنے روم کو سمارنے کے لیے بڑے سارے تنابیر کرتے رہے ہیں یہ والی لائٹ نگانی ہے وہ ملک نگانا ہے مکان کے یہ والی گاڑی ہونی چاہیے لیکن میں پیرنٹس کے ساتھ ساتھ جبانوں کو یہ ریکیسٹ کرتا ہوں اگر آپ اپنے ملکان کے بارے میں اپنے اگر آپ اپنی پرسنالیٹی کے بارے میں اتنے اتصاہی ہیں کہ ہم اچھے دکھیں ہم لوگ جو ہے گیرین ابراپلی نہیں آسکتا اس میں بھی ایک پروسس چاہیے ہوگا پہلے کیا کرتا ہے ہمیں ہمیں اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے پیرنٹس سے بھی یہ گزارش ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے بچوں کو پہچانے وہ ان کو آج کل ہم نے ہر ایک ڈسٹرک لیول پہ کیریئر کاؤنسلک سیلٹ بھی ہے جہاں پہ بڑے ایکسپورٹ بیٹلے ہیں وہ آپ کے بچے کو دیکھ سکتے ہیں آج کل اتنے تیسٹس آ چکے ہیں ایسے سائمومیٹرک تیسٹ وغیرہ وہ ایٹھتے لیول پہ سکھتے لیول پہ کنت پاس کر کے آپ کے بچے کو بتا سکتا ہے کہ بیسٹ کس میں آوٹکور دے سکتا ہے اس کے لیے سب سے بیسٹ کیا ہے اس کا کیریئر بنانے کے لیے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہماری جو سوسائٹی لی ہے ہم لوگ ان چیزوں کو پروفیشنلی فالو نہیں کرتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کامورس لیا انہوں نے باٹمیگ، زولوجی، میڈیسن، انجینئرین یا پروفیسر بننا چاہتے ہیں لیکن بداؤد یہ دیکھیں کس میں پروفیشنلیٹ کپیسٹی کس قسم کی ہے اس کا ایسی سپیسٹک فیکٹر کیا ہے کیونکہ ہمیں اوپر والے نے الگ الگ پائدہ کیا ہوا ہے جو خاصیتیں آپ میں ہیں وہ مجھ میں نہیں ہیں جو مجھ میں ہیں وہ آپ میں نہیں ہیں اس یہ چمن ہے اس میں ڈیفرنٹ سب کے فون برائے ہیں ڈیفرنٹ سب کی خاصیتیں ہر ایک نوجوان میں ہیں تو میری گزارش نہیں ہے آپ کی جنرل کے وسانت سے کہ ہم پہچانے اپنی سٹرنگز کو اپنی بیکنیسز کو پھر ہم جو سٹرنگز ہماری ہوتی ہے جیسے کوئی ایک اچھا پوریٹر ہو سکتا ہے جیسے کوئی ایک دوسرا اپنے ایک بائٹر ہو سکتا ہے تیسرا ایک اچھا بینٹنگ میں ہو سکتا ہے چودھا ایک ایکٹنگ میں سب سے اچھا ہو سکتا ہے تو پہلے اپنے آپ کو اپنی سلائیتوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور اس میں کون لوگ مدد کریں گے آپ کی کانسلرز آپ کی سائیپولوجسٹس ان کے پاس جاننے کی ضرورت جاننے کی ضرورت ہے ان سے سلام مشورے کی ضرورت ہے وہ آپ کو اگر کون سکتے تو آج کل بیسکلی میں برین بیہیورسٹس اینڈیا کا یہاں سٹیٹ کوڈینیٹر کوڈینیٹ کے میں یوں بھی میں کوڈینیٹ ہوں ہم لوگ کیا کرتے ہیں برین ویوز کے سن یہ دیکھتے ہیں کس بچے میں کون سا رجحان ہے کون بچہ بیسکل کس میں رہے گا آرٹس میں میڈیکل میں میں انجینیرنگ میں کہاں پہ یہ اچھا فیٹ بیٹھ سکتا ہے لیکن ہماری انفرچنیٹ لی میں نے اس لیے آپ کا شکریہ آدھا کیا کہ یہ بڑا بہت اچھا پلیٹ فارم آپ نے بنا دیا تاکہ ہم لوگوں کے پاس نہیں چھوٹ ہو سکے تو دوسرا یہ ہے کہ میں دیویجنل کوڈینیٹر کو کیریئر کونسلیگا یہاں پہ سائی کولیجنل کو کیریئر کونسلیگا ہم نے ہرے ایک کالیج میں ایک ایک کاریئر سنٹر بنایا ہے جہاں پہ لوگ ڈیویلیپل ہے ہمارے پروفیسرز پٹکٹرللی فرم سائی کولوجی فیلڈ وہ بچوں کو اچھی سے جمہو کشمیر کی بات یہ ہے بند آپ کی بات یہ ہے وہ اچھے سے ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں تو میری مزارش یہی ہی رہے گی کاریئر چوز کرنے سے پہلے کوئی ایریا چوز کرنے سے پہلے ان کونسلرز کے پاس دوکٹر صاحب اب آتے ہیں اصل سوال پر اور اصل سوال جو اس پروگرام کے تھیم لائن کے طور پر ہم رکھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ موجودہ وقت میں کاریئر کونسلنگ کی کتنی ضرورت ہے آپ کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے جی 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 بلکل بہت اچھا سوال یہ آپ پڑے موجودہ دوالے میں آج کن تو کمپیٹشن کا داؤل ہے لیکن ہم لوگوں نے کمپیٹشن کا داؤل تو ہے اوکی ایڈ گین اجڈیٹ یوں ایڈ گین پرسیویڈ یوں ایڈ گین کمپیل یوں فار سوکسٹو پیسیفی ایک کمپیٹشن ہونا جائے لیکن کمپیٹشن ہمیں دوسری کے ساتھ نہیں کرنا ہے یہ بڑی گلت سانی ہے میں کہتا ہوں کہ میرا کسن ڈاکٹر من گیا تو میں بھی بہت جاؤ چاہے مجھے وہ ٹیسٹ ہے یا نہیں ہے چاہے مجھے وہ کپیٹشن یا کپیٹشن ہے یا نہیں ہے اس لیے آج کل کے داؤل میں ہمیں سب سے زیادہ سب سے زیادہ یہی بات ہے کہ ہم لوگوں کو کنسلٹیشن لینی چاہیے اور کیریئر نوسلی ہم لوگ رینڈم لی کیونکہ آپ نے یہ سائیٹی ہے ہم نے دیکھے کتنے پیروزار لوگ ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں آپ کو میں میرے چھوٹے بھائی میں آپ کو ایک اگزاپ کو دیتا میں دو درشن پر جایا کرنا تھا کوئیس پروگرامز میں کئی پروگرامز میں ڈیویٹس وغیرے میں تو مجھے اپنا ایک ریلیٹو کہتا تھا یار میرے کو بھی لے جاؤ وہ ہیس بھی اپوٹ تو میں نے کہا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کھانے کا بڑا شوق ہے اس کو پچھ پن میں کاریئر کونسلیگ نہیں ہوئی ہے مجھے اپو بن گیا وہ چیپنسٹر بھی بڑا سکتا ہے لیکن وہ اندر کی جو بہت ہے نا اندر کی چنگاری جو ہے وہ کونسلیگ نہ ہونے کی وجہ سے ادھر بھی دبی ہوئی ہے تو یہ بڑی آئیرنی ہے اور اس لیے میں نفچوانوں سے کہتا ہوں کہ کیریئر کونسلیگ اسی طرح ہے جس طرح آپ اپنی گاڑی کو جس طرح آپ اپنے سوٹ کو جس طرح آپ آپ اپنے ڈاکٹر کو جب بھی فیزولوجی کلی آپ بیمار کو جاتے گے جب بھی آپ فیزولوجی کلی چاہے آپ کے میادے میں ایڈ میں کانگ پہ کبھی درد خواتا ہے تو یہ سٹیک میں ڈاکٹر لیکن اسی طرح اسی طرح آپ اپنے خاص پہچاننے کے لیے ان کو رکنائز کرنے کے لیے کیریئر کونسل اپنی کروائے کہ یہ کونسل کے پاس جائے تو اوسری آپ اپنی ویپنی کو دیکھیں کہاں کس طرح میں مفت نہیں بیٹھتا تیسرا آپ فوٹو کریے اپرچونٹیز کو اپرچونٹیز آپ کو کیریئر کونسل نہیں بتا سکتا ہے آپ ایسی رنڈبلی رنڈبلی نہیں چونس کر سکتے یہ تو پڑی اور اس کے بات خرطس جو بھی اس ایریا دیکٹر صاحب جمہو کشمیر میں اور خاص طور پر وادی کشمیر میں کریئر کونسل کے حوالے سے سرکاری اور غیر سرکاری طور پر کیا کچھ ہو رہا ہے یہ جاننا ضروری ہے چونکہ آپ گراؤنڈ زیرو کے سیچویشن بہت اچھی طرح واقفیت رکھتے ہیں جی جی میں نے اپسے گزارش کی پچھلے ہمیں ہائر ایڈکیشن دپارٹمنٹ بہت ہی شکور گزارے ہائر ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کے ایکس کمشنر صاحب اور پریزن کو میڈم آمانی بیٹی لیے وہاں پہ سیکٹری ہائر ایڈکیشن تو بہت ہی زیادہ ضرور لگا رہے ہیں اس بات پہ انہوں نے کیا کہ آپ ہائر ایڈکیشن دنو یعنی تینوں چیزیں وہی سے آپ کو بل سکتی ہے اس کاریر کانسلنگ دوننے والے کو وہی سے مل سکتی ہے ہمارے ستوننٹ کو وہی سے تینوں چیزیں ملے گی تو ہر کالیج میں ہم نے ریچ آؤٹ کیا ہم لوگ نے بہت سارے پروگرامز اس پہ کیا ہے کبھی ٹی وی چینلز پہ کبھی ہم کشمیر بیٹلی آرٹ پہ ہوتے ہیں کبھی ہم اپنے آرٹکلز کے دریوں کو اپیئر کرتے ہیں کہ آپ آجاؤں یہاں پہ ہمارے ہر ایک کالیج میں کشمیر کے لطاف کو لے کے ایک ایک کیریئر کانسلنگ سنٹر ہے تو میں شکر لطاف کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ڈرن اپ ہو رہے ہیں وہ آ رہے ہیں اور اپنی کیریئر کے لیے اپنی سائیپولوجیکل جو بیماری مغیرہ ہے اس کے لیے اس کے لیے مشورہ مغیرہ لیتے ہیں تو ہم بہت شکر آپ نے صرف سرکاری طور پر سرکاری طور پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذکر کیا غیر سرکاری طور پر کیا انجیو وغیرہ ارگانیزیشن وغیرہ کی طرف سے ایک پرسنالٹی ڈیولیپنٹ ورکشوپ وغیرہ یا پھر کریئر کانسلنگ سے مطلق پروگرام وغیرہ کرائے جاتے ہیں یا اس میں کسی طرح اتاؤن کیا جاتا ہے جمہو کشمیر میں بلکل 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 ہم نے کشمیر میں بہت ساری پروگرامز کیا یا کشمیر میں یہاں پر نیٹو یہاں پر لوکل جو مجوز ہیں وہ بہت اچھے پروگرامز کر رہے ہیں ہم تو انکے بہت بڑت بڑی ہم تو سرکار سے جوڑے ہیں ہم تو بلک سرکاری ملازم ہیں ہم تو سرکاری طور پر یہ کام کرتے لیں کہ مجوز بہت اچھے بہت ہی سہمت ہے وہ ہمیں راگے ساتھ کنتے سے تنا ملا کر آنکہ چاہ رہے ہیں ہم نے ایک اور کمپنی ہے تہیہ تہیہ کیریئر کام کر رہے ہیں یا بینگلو میں ایک اور ہے وہ جو میڈیکل کانسلی بغیرہ ہوگی ہے وہ ڈاکس ہے اس کا نام ہے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو پٹیکللی ہم نے ان کو بلایا ہم نے ان کے ساتھ کافی سارے پروگراملز کیے ہم کو ان کے لیے بہت ہی شکریہ آدھا کرتے ہیں آپ کی وساطت چلیے یہ تو بہت اچھی بات ہے اور خوشائند بات ہے کہ جمہو کشمیر میں سرکاری اور غیر سرکاری طور پر پرسنالٹی ڈیولومنٹ اور کریئر کانسلنگ کو لے کر کے بہت اچھے پیمانوں پر کام ہو رہا ہے جمہو کشمیر میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد بیروزگار ہے آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کے بعد انتظامیہ کی جانب سے چالیس سے پچاس زر نوکریوں کا اعلان کیا گیا لیکن ریپورٹ آئی ہے کہ ابھی تک ایک بحالی نہیں ہوئی ہے جمہو کشمیر کے وہ نوجوان جو اپنے کریئر کو لے کر کافی پریشان ہیں ان سے آپ کیا کہنا چاہیے میری گزارش میں ایک دو پوائنٹ سپنگ پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلی سال سے ہم نے پچھلی سال نوبر سے ہم نے دیکھا کہ بڑی ساری ریکروٹمنٹ بھی ہو گئی ہے سلسلیکشن بورڈ کے دورہ ہم یہ نہیں کہیں کہ ون سائٹڈ ہیں ترازو ایک ہی سائٹ مچے ہیں نو ایسا بالکل ہی نہیں ہے کیونکہ اس اس بی میں اس اس بی نے بہت ساری پوستٹ بھی نکالی اور انٹروم بھی سپیڈ ہی کیا ہوں فاصلہ پہ انٹرومز وغیرہ کی اور لسٹس وغیرہ نکالی تو دوسری بات یہ ہے کہ جتنا ہونا چاہیے اتنا تو ابھی نہیں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ بیروزگاری بہت بڑھ گئی ہے اور میری گزارش یہ ہے نمچوں فانوں سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ پڑھتے ہیں کوئی بھی کیریئر چھتے ہیں نوکری کے لیے کل ہم نوکری میں جائیں گے آج کل نوکری بغیرہ کام میرے ساتھ میرے کچھ کلیگز ہیں وہ باہر میں اپنا بزنس اسٹیابلش کیا ہے ان کی اوقات یا بہت افتا کیا بولوں کو بہت آسماد چھو رہے ہیں لیکن میں زمین پہ بلپ چل رہا ہوں بھی اگر ایسی بھی افتا کیلیگز ہیں وہ مجھ سے جانا کامل مجھ سے جانا اچھے لیکن یہ ہے کہ نوزوانوں کو یہ بزارش کریں گے کہ آپ کو صرف زرداری نوکری کے پیچھ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیں ہمیں دیکھنا چاہیں کہ ہمیں کون سی سرنگت ہے کون سی ویکنس ہے کس میں میں سپریشن ہوں تو اس میں ہمیں بلکل جوئی کر سکتے بزنس ہم ستارک کر سکتے آج کل بڑی ساری اپن چورنٹیز ہیں جب سے یہ تکنولوجیکل ایراد شروع ہوا ہے لوگ گرمیٹھی بھی پیسے بہت ہمارا ہے لوگوں نے اتنا اتنا بزنس استیابلش کیا ہوا ہے میرا یہ دوست ہے وہ ہرن تناک سے ہے بسکلی وہ مجھے کہہ رہا ہے یار اگر میں آپ کو اپنے بزنس کا حساب کتاب دوں تو آپ دنگ رہ جائیں گے وہ سمپل پیروٹ گار اسی لیے میری دوچوانوں سے گزارش ہے اور سنکار سے بھی گزارش ہے اچھے سے مواقع فروائد رائیس میں رائیس پلیس کو رکھا جائے وہ تو ہے ہی ہے سب شباب مارول ہے لیکن مورد بوستس کو لانے کی ضرورت ہے مورد نوچوانوں کو ریکروٹ کرنے کی بہت جاڑا ضرورت ہے کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے جیسے آپ دیکھ رہے پولیجنز میں کتنے سارے پنٹریکٹ بلسکر کرنے بلسکر میں کتنے سارے پنٹریکٹ بلسکر کرنے بلسکر کرنے ڈی آر ایز گوڑ ایز پر منٹ پر منٹ سیکلٹی یا ہم سے زیادہ لیکن اُن کے پاس کوئی بگیرہ نہیں ہے سر دار سے میری بزارش لئی ہے کہ وہ ایک پالشی مرتب کریں ایک پولیسی فریم کریں تاکہ ان نوجوانوں کو جو پڑے لکھے ہیں جو پنٹریکٹ پہ دس ہزار بارہ ہزار یا بیس ہزار پہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کچھ سوچیں کیونکہ ہم وہ بھی ہماری سوسائیٹی کے ہیں جائے جمہوں سے ہے تشمیر سے ایلیدہ سے اور بہر ایلید پراؤں دیا لیکن لیکن ان کے لیے ان کو بھی پریشانی ہو رہی ہے جو ہم جو روز روز دیکھتے ہیں یا اس کے کہانیاں سے کہانیاں سنتے ہیں ڈی ڈاکٹر نسار صاحب جمہ کشمیر پر ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہے جی ایل ایم کی تحقیق کے مطابق جمہ کشمیر کے 94 فیصد سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اولین کے شکار ہیں قریبار 40 فیصد لوگ اسے نئی تناؤ کے شکار بتا جا رہے ہیں اس میں نوجوانوں کے ایک بڑی تعداد ہے جو اپنی کریئر کو لے کر فکر مند ہے ایسے میں اس صورتحال سے نکلنے کا کیا راستہ ہو سکتا آپ کی نظر میں آپ نے صحیح فرمایا بیسے کے لئے یہ تعداد آپ کے آنکھنے تو بہت صحیح ہے آپ کا ریسورش تو بہت اچھا ہے ماشاء اللہ میں یہ بات اس میں کہوں کہ یہ جو زہری تناؤ ہے یہ اس کا میجر میجر جو نوجوانوں میں ہے میجر جو قاض ہے وہی بیروزگاری میجر یعنی 60 فرصد یہی قاض ہے تو 40% یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کوشش نہیں کرتے ہیں 40% انڈیوزوال پہ ہی ایڈیپینڈنٹ ہے 40% وہ کرتا ہی نہیں ہے کچھ وہ کہتا ہے کہ میں نے بی اے کیا امی کیا امی کیا پی اے چڑی کیا تو پھر میرے کو سرکار آنی چاہیے مجھے اتھا پہ گوز میں لے جانی چاہیے کسی اوپس پر بیٹھانے ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کچھ شوڑ ایکسپلور مور اور مور چانس تاکہ ہم ان سائکولوجیکل وزیل سے بچ سکے تاکہ ہم سترس سے بچ سکے تاکہ ہم انسائیٹی سے بچ سکے تاکہ ہم ڈپریشن کا شکار نہ بنے بڑی سارے آپ کو میں یہ یہاں پہ یہ بات بتا دوں آپ کی مسادر سے سب سامائی کو کہ ایوری تھرڈ پرسن ان کشمیل ویلی اور جبو کشمیل is having some sort of some of psychological disorder یہ کس کی وجہ سے دمچو بانوں میں بے روزکاری کی وجہ سے لیکن ہماری family issues بھی ہیں آپ نے بزرک کی بات یہاں پہ کریں گے ہم family issues بڑے سارے ہیں کیونکہ family issues کیا ہے ہماری disputed families اکسر رہ دی ہیں disputed families یہ بھی یہ کہ اللہ کا لکھ ہے نہیں جو بھی family matters ہیں ہم we are not in a position to maintain our family matters تو بائی بائی کا نہیں ہے پتی مکنی کا نہیں ہے بڑے سارے disputes ہیں بچے باپ کے نہیں ہے یہ تو بڑے سارے disputes ہیں اور ان کو ایڈرس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہ اسی کی وجہ سے یہ تنب کووڑ تو ٹو٠٠٠ میں آپ کا آکے آئیے تو اس سے پہلے بھی ہنڈرڈ آف یور اس کے در یہ سائیکولوجیڈل ڈیسیٹ سے لگتی رہی ہے اور پڑت رہی ہے تو ہمیں اس کا ایک سمدان اس کا بھی یہی ایک سمدان ہے سائیکولوجیڈل ڈیسیٹ میں آپ کو یہ بزارش کروں تین طرح کے خوٹے ایک ہوتا ہے مائل یعنی خوڑا کام جو گر میں نسیت مجھے رہے کہ آپ بزارگ نسیت کرے بائی نسیت کرے بہن نسیت کرے تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کیوں پریشان ہے آپ کو سٹرس کیوں ہو گیا آپ کو انزائیٹی کیوں ہے بے کرانی کیوں ہے تو یہ ایک ہے دوسرا ہے موڈر ایٹ موڈر ایٹ میں ہمیں ایک کانسلر کے بات جانا ہے سائیکولوجیڈل کانسلی جو کرے ایک ایک ایڈیسیٹ کے بات جانا ہے ایک ایڈیسیٹ کے بات جانا جانا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ وہ اگر دانت میں تھوڑا سا طرف ہوگا تو ہم لوگ جلدی سیڈیسیٹ کے بات جانا ہے نویشو دیڈا جائے ہم لیکن اگر سائیپولوجیڈل کے لیے ہمیں کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو بہن جانا ہے ایک ایڈیسیٹ کے لیے ہم تو اس کی طرف دیتے نہیں ہیں نتیجہ یہ کہتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سسائیڈل کے سیڈیس جتنے ہماری سسائیٹی میں جو ابھی تک کچھ ہی جن سالوں پہلے وہ دیکھنے کو ہم لوگ حیرار ہو جا رہے ہیں جب جب ہم جب ہم نے سسائیڈل کے سیڈیسی دیکھے ہماری سسائیٹی میں جمع پیشنی کی سسائیٹی میں یہ تو بہت ایرینی کی بات ہے یہ تو ایلارنی کی سیچویشن ہے اور یہ یہی ہے کہ ہم لوگ ایک فیملی منیجمت اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اور ایک پروڈیکٹیو لائف سسائیٹی وہ دے سکتے ہیں جمع کشمیر کے وہ نوجوان جو اپنا کریئر کس فیلڈ میں بنائے اس کو لے کر فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کیا آپ انہیں بتا پائیں گے کہ آج کس فیلڈ کو اپنے کریئر کے لئے منتخب کرنا زیادہ بہتر رہے گا اور کس کس فیلڈ میں زیادہ اسکوپ ہیں آج کے وقت مجھے بتائیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہماری شیف منٹالیٹی ہے شیف منٹالیٹی جو آگے بیر ایک جاتا ہے تو ہم سب لوگ اسی کے پیچھے پیچھے سارے بیر جلے جاتے ہیں کسی سارے کشمیری لوگ یا جمو کشمی کے لوگ اگر ایک ایم ایسی کے لئے میڈیکل میں جائے کسی بارٹوی وغیرے سب لوگ اسی پیچھے پیچھے جاتے ہیں ہمیں آج کل ہو گیا ہے پس ہمیں چڑھ گیا ہے مکھار خمار بولے آپ اس کو میڈیکل 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 سب لوگ آپ کو بننا چاہتے ہیں چاہے ہمیں چیز پلائیت ہے نہیں ہے پائسہ ہے دمیر بیشتے ہوں نکالے گے اس کو دمیر بیشتے کو بنگلہ دیکھے بیجیں گے یا پھر چیز اور بیجیں گے لیکن پہلے اس کی تو فتاشتی ہمیں دیکھنی چاہتے ہیں اور یہی میری گزارش ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پہچان نہیں کی دورت ہے تبھی تو میں آپ کو فیلز بٹا تکا ہوں آج دن جیسے تیکنولوجی کا ڈورنا دورانیں آج دن آکھے سیشن انتہلیجنس ایک ابر کا ہوا فیلز ہے اگر آج دن کانسلی ہم نے کلیسٹر ایمورسٹی اب ترین اکر میں ہم شروع کروا رہے ہیں وہ کام ہمیں کانسللر کی بڑی ساری ضرورت ہے اس میں وہ جا سکتے ہیں ہمیں ریپورت لائیٹل یا آن لائن رائٹل اس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے بڑے سارے ایڈیف آتے ہیں آپ کو میں بتا دوں یہ فرشنل میری بات ہے میں میرے سی وی اپنا انترنیشن لیول کے لگا دیا ہے تو ہاتھ روز بجے کم 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 سے کم گیرہ پارا چاک کنفرم ہو کے آ دی جاتے ہیں آپ اس میں آ جاؤ میرا جو سائید میں کیا ہوا بن رہا ہے جا ان سے لیا نیت وغیر ہے وہ کیوں نہیں جا سکتا ہے اس کو بھی جانا چاہیے یہ تو گلوگ یہ ورد جو ہے ایک گاؤں بن گئے ہیں اب تو کوئی وہ دوری وغیرہ ہے ہی نہیں اب تو کوئی وہ مسئلہ ہی نہیں ہے ہم لوگ کیا ہے کشمیل میٹالی اور جبوں کشمیل لوگوں کی یہ میٹالی ہے گر سے باہر ہی نہیں کرنا چاہتے ایسا بالکل نہیں ہے ایسا بالکل ہی اپروچ نہیں ہونا چاہیے ہم گر سے باہر نکلے ہم دیکھیں کتنے ایوگلوس ہیں آپ دیکھتے ہیں جب آپ دلی جاتے ہیں تو میٹروں میں کتنے نوجوان چھوٹے چھوٹے سفر کر رہے ہوتے تو ان سے جب ہم پوچھتے ہیں آپ کا جارہو پلانے کمپنی میں کس کھانے کمپنی میں اور میری گزاری کی گورنمنٹ سے ہے آپ کے دورہ کہ یہاں پہ بڑی ساری کمپنی کا نیرمان کی آ جائے تاکہ ہماری نوجوان جو ہے ایڈیسٹ بھی ہو جائے اور نوجوانوں کے لیے یہ ایک میڈک کے کروے کی طرح یہ ایک کروے کے میڈک کی طرح ہمیں ہو گیا ہمیں پھوڑا بڑا لائن سے دہنا چاہیے آج سال آن لائن اتنے کورسز بھی ہے کتنے جو بھی ہیں اہنے کی فاصل نہیں ہے کوئی بھی ایک بھی بھی روز کرنے گا اگر ہم ان کی کو ایکسپلور کریں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب والدین کا یہ تحق کر دینا کہ ان کا بیٹا انجینئر بنے گا یا ڈاکٹر بنے گا اس کو آپ کتنا ٹھیک مانتے ہیں والدین یہ سائے نہیں کر سکتے والدین کیا کرتے ہیں والدین کیا کرتے ہیں جیسے کوئی خواب ہے وہ کہتا کہ میرے بھائی نے اپنے بچی کو ڈاکٹر بنا دیا ہے بنگلہ دیش یہاں پیشتری ڈیپانی تو بنگلہ دیش چلا گیا یا نیشیا چلا گیا یوکرین وغیرہ تو وہ اسی جس پہ کہہ رہا کہ میرے بھائی نے جب بھی جا مجھے اس سے زیادہ دولار ہے میں کیوں نہیں بھیجوں یا میرے پاس کوئی سے نہیں ہے میں خودار وغیرہ کر کے ایسا اپروس بلکل ہی نہیں ہونا چاہیے والدین کو پہلے اپنے بچوں کو پرکھنے کی ضرورت ہے میں اکثر پروگرام سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں والدین کو ہی پہلے کانسلنگ کرنی چاہیے وہ اپنے بچوں کو پیرنٹنگ ایسے کریں اور آج کل ایساریٹیو پیرنٹنگ نہیں ہے میں پیرنٹس کو آپ کی مسادت سے یہ جتاو کنفاز میں کہنا چاہتا ہوں آج کل ایساریٹیو نہیں ہے کہ آپ پھوست لے کسی پر فیصلہ آج کل نو نئی نو جوان پی بی ہے نئی نو جوان نسل ہے وہ خود فیصلہ کرتے ہیں آج کل اکومیڈیو ہمیں رہنا چاہیے آج کل بچوں میں ایساریٹیو ہے کوک انٹرنیت سوشل میڈیا ان کو ایساریٹیو ان کو ایساریٹیو پوڑی لگ جئی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں پروگرامز وغیرہ یوٹیوب چینلز وغیرہ وہ دیکھتے ہیں کہ مجھے یہ والا پروگرام پاسد ہے یہ والا فیلڈ پاسد ہے اور میری فیرنس سے یہ گزارش ہے ان کو توپے نہ ان کو انیلائز کرے پورے ان کو جائی کرے پورے یا کچھ سامسوات کے پاس لے جائے وہ آپ کو خود بتا ستا کہ آپ کا بیٹا کس میں ہو سکتا ہے ہم لوگ اچھے ٹیلر کیوں نے بن سکتے ہیں آپ دیکھئے آج سے پہلے ٹیلر جب ہم لیتے تھے مجھے ٹیلر حضرات ماف کریں لیکن آج سے آپ دیکھئے آپ نے اس کو تھوڑا سا دبل افتر کے آپ نے بوٹیک بنا دیا دیکھو آج سے کتنا ہے بڑے رسپیکٹو پولی جاتے ہیں بڑے سارے لوگوں کا روزگار بھی اس سے جڑا ہوا ہے اور رسپٹو پولی آپ جاتے ہیں آپ نے کبھی کسی لیتے ہیں آج سے آپ کو شرم نہیں آتی ہے کہ میں ٹیلر کے پاس جا رہا ہوں تو یہ چیزیں ہیں ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے بہت سارے ایسے پروفیشنلز ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا آٹیفیشل انٹیلیجنس ہے بوٹیک والا سسٹم ہے آل لائن رائٹنگ ہے ریپورٹ رائٹنگ ہے بڑے سارے پروگرامز ہیں آل لائن رسپٹو پولی والدین کو تھوپنا نہیں چاہیے زوردہ بزستین نہیں کرنی چاہیے ہوتنا نہیں چاہیے ڈاکٹر صاحب اب میں ایک بڑا پریکٹیکل سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں ایک نوجوان اپنے کریئر کو لے کر ایک خواب بنتا ہے کوشش کرتا ہے کہ اس کا کریئر بن جائے اور خواب پورا ہو جائے لیکن درمیان میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مالی تنگی یعنی معاشی تنگی آ جاتی ہے پھر اس کے خواب ٹوٹ جاتے ہیں وہ مجبوری کے عالم میں نہ چاہتے ہوئے ایسے فیلڈ میں ایسا کام کرنے لگتا ہے جو اس کے لائق نہیں ہوتا یہ جو مالی تنگی کا مسئلہ ہے کریئر بنانے میں اس کا کوئی آسان حل آپ کی نظر میں بلکل ہے بڑے سارے انیشیٹوز دیئے ہیں وہ سکالرچپ دیتے ہیں آج کل آپ ایمسل کریں گے تو آپ کو سکالرچپ ملے گی آج کل آپ ایسی کریں گے تو آپ کو سکالرچپ آپ جو بیجی لیون پر آپ کو سکالرچپ ملتی ہے کیونکہ ایسے کچھ سکولز بھی ہے جو جسٹک کرا کے آپ کو سکالرچپ دیتے ہیں اس میں کوئی ہے ادرا نہیں ہے لیکن سب سے پہلے سب سے پہلے یہ میڈ ریس میں ہونی چاہیے کہ میں میں ڈاکٹر کے لائف نہیں ہوں میں انجینئر میری کپیسی نہیں کیلئے لیکن میرے فادر مجھے بولتا ہے آپ کو انجینئر بننا ہی بننا ہے آپ جہاں بھی ہو جائے لیکن اس کو مجھے سمجھانا چاہیے نہیں میری انٹرسٹر لٹریچر کے ساتھ ہے میری انٹرسٹر پروفیسر بن جاؤں میں میری انٹرسٹر میں ڈاکٹر بن جاؤں آپ مجھے انجینئر ناؤں سے کم بنایاں مجھے نا بنایاں میری کپیسی کپیسی وہ الوڑی نہیں نہیں کرتی ہے میرا سپیکسی سکٹر والا وہ نہیں کرتا ہے اور جب یہ چیزیں ہم فالو کریں گے تب ہی تو مالی حمزوری جو ہے وہ بہتی چھوٹی بات ہے چھوٹی ہرڈل ہے جیتے پھر آپ کو سوارٹ انیلیسز کے بارے میں بتا دیا جیتے ہم سکنسل دیکھتے ہیں ہم میکنیسز دیکھتے ہیں اپرسکریٹیز جوڑتے ہیں جب ہم یہ چیزیں کرتے ہیں فالو یا پھر سٹرٹس دیکھتے ہیں تو یہ ایک تھاٹ ہے یہ بھی اکمالی حمزوری ہے کہ اس چیز کو گورنمنٹ بھی بڑا فیرز پہ لے رہی ہے یا کئی ساری اورگنیزیشنز کی سبسکالٹشپ پہرے دیتی ہے یا یورسی میں جائے ہم اگرسکالٹشپ دیتے ہیں تو اس میں یہ کوئی بڑی ہڈل ہے ہی رہی دیکھتا ہے دیکھتا ہے لیکن ایڈ پر ہی دیکھتا ہے جی ڈاکٹر صاحب بہت اکلت ہے اس لئے ہم آخری سوال کے ساتھ ہی انٹریویو ختم کریں گے جمہو کشمیر میں نوجوان کے بڑی تعداد اپنے کریئر کو لے کر تزبزب کے شکار ہے ایسے نوجوانوں کے لئے آپ کا کیا پیغام ہوگا ماہرانہ میرا یہ پیغام ہے کہ ہر ایک نوجوان سکول لیول سے لے کے ایڈ اوپسن ایج سے لے کے یہ نے فین تھا آپ نے فاتھ کر دیا you just go you just undergo for a psychometrics you just go for a consultation with a counselor career counselor on psychological counselor دوسری بات پھر پھر جو آپ کا تیس ہے جو آپ کا جنون ہے اپنے اپنی صلائیت کو ہی اپنا جنون بنائیا جنون آپ باہر سے نہ لائے جنون آپ پہرنٹس کی نصیت سے نہ لائے جنون آپ کمپیٹشن سے نہ لائے know that is a heartful and disastrous for you جنون اسی چیز کو پڑھائے جس چیز کی آپ کی چپرپنٹی and چپیٹس پیٹس پیٹس ہے یہ میری گزارش ہے آپ کی مشاہدت ساہے جوانوں کو کہ آپ جنون اسی چیز کو پڑھائیں جیسے آپ لٹریچر میں ہے جاؤ آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے جیسے آپ کا میڈیکل سیلڈ اچھا لگتا ہے اور آپ کی سفرپلٹی سمجھتی ہے آپ کا فیسٹ ہے تو آپ اس پہ جاؤں گی ورنہ دو چیزیں چنو ہمیں اوپر والے میں اپنی اپنی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہوا ہے no person in this world ہر ایک ہر ایک ہی اپنی اپنی انٹیلیجن ہر ایک ہی اپنی اپنی صلاحیت ہے پہلے اس صلاحیت کو جانو اور تب ہی وہ آپ نے صحیح فرمایا جنون بناو تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں ڈاکٹر نیسا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے پیش کیے گئے ماہرانہ مشوریں ان تمام نوجوانوں کے زخموں پر مرہم کا کام کریں گے جو کریئر کو لے کر درد سے کرا رہے ہیں اور بیچینی کے عالم میں رات گزار رہے ہیں ہمیں یہ بھی امید ہے کہ جمع کشمین انتظامیہ وہاں کے نوجوانوں کے کریئر کو لے کر مزید سنجیدی کا مظاہرہ کرے گی اور روزانہ جو نوجوان جگہ جگہ نوکریوں کے لیے انتظامیہ کے خلاف احتجاج و مظاہرہ کر رہے ہیں یا جو خاموش احتجاج کر رہے ہیں ان کی خاموشی کے چیخ و پکار کو سمجھے گی اور ان کے مستقبل کو لے کر جلد کوئی مناسی فاصلہ کرے گی اقدامات کرے گی ناظرین اسی کے ساتھ اس ہفتے کا یہ خاص اپیسوڈ جو کریئر کونسلنگ پر مشتمل ہے اب ختم ہوا چاہتا ہے اپنے مزمار رحمت کلیم کو اجازہ دیجئے اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر آپ بتائیں گے فیس بک اور یوٹیوب پر آپ اپنی رائے اور کمنٹ اس پروگرام کے ذریعے ہم تک آپ پہنچا سکتے ہیں اور اپنے تاثرات بھی پیش کر سکتے ہیں دیجئے اجازت اللہ حافظ